بی ٹی وی نیوز لکڈاؤن ہے پی ٹی ایم جان بوجھ کر جلسے کر کے عوام کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے این ارو کے لیے بیچین اپوزیشن عوام کی جان اور روزگار تباہ کرنے پر تلی ہے پی ٹی ایم مکمل لکڈاؤن ہونے اور نتائج کی ذمہ دار ہوگی یہ لاکھ جلسے بھی کرنے لیکن ان کو این ارو نہیں ملے گا وزیراعظم عمران خان نے دو ہزار بیس سے دو ہزار پچیس تک کے لیے ٹیکسٹائل پالیسی کے مساویدہ کے منظوری دے دی دستاویزی پالیسی میں دو ہزار پچیس تک ٹیکسٹائل برامدات بیس ارب اسی کروڑ ڈالر تک لے جانے بجلی اور گیس کے ٹیرف کم کرنے ٹیکسٹائل سیکٹر کی مشینری کے لیے لانگ ٹرم فائنانسنگ مرحانے اور نئی منڈیوں تک رسائی سمیت ہیومن ریسورسز ڈیولوپمنٹ پر فوکس کرنے کی تجویز پیش کی گئی دستاویز میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو بجلی نو سینٹ سے کم کر کے سات اشاریہ پانچ سینٹ آر ایل این جی گیس چھ اشاریہ پانچ جالر فری ایم ایم بی ٹی یو قدرتی گیس سات سو چھاسی روپے ایم ایم بی ٹی یو اور دو ہزار پچیس تک میں میڈ فائبر تیس پیسہ سے بڑھا کر پچاس پیسہ تک استعمال کرنے اور مارک اپ کی شرعہ پانچ پیسہ تک برقرار لکھنے کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے مفاقی وزیر عصد عمر کی زیر سدارت نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کا اجلاس ملک میں مضبط کرونا کیسز کی شرعہ میں دگنا اضافے پر اظہار تشویش اجلاس میں کو آرڈینیٹر این سی او سی محمود الزمان مفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود موفد خصوصی ڈاکٹر فیصل سربراہ قومی دارہ صحت میجر جنرل آمر اکرام اور صوبائی وزرائی تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے شرعہ ہوئے اجلاس میں سولہ حساس شہروں میں کرونا کیسز اور امواد کی شرعہ کرونا سے تعلیمی داروں پر اثرات اور دیگر اقدامات پر غور کیا گیا صوبائی وزیر تعلیم کرونا کے باعث سکول کی بندش پر متوفق ہو گئے وفاقی حکومت نے ایک ماہ سولوں کی بندش کی تجویز دے دی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر سادارت بیدل صوبائی وزرائی تعلیم کے اجلاس میں 25 نومبر سے 24 دسمبر تک تعلیمی ادارے بن رکھنے اور تعلیمی داروں میں امدہانہ بھی منتبی کیے جانے کی تجویز دی گئی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اسادزہ اور بچوں کی صحت سب سے پہلے ہے صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تجویز میں کہا گیا ہے کہ اسادزہ کو بلایا جائے اور آن لائن ایڈوکیشن کے لیے تیاری کی جائے ٹیلی سکول ٹیلی ریڈیو سمیت آن لائن ایڈوکیشن سسٹرم کو لاغو کیا جائے بھارتی فوج کا ایلو سی کے کھوئی رتا سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ خواتین اور بچوں سمیت گیارہ شہریوں کو زخمی کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے چھے خواتین چار بچے زخمی ہوئے بھارتی فوج جان بوجھ کر خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے بھارتی فوج نے جگجوڑ گاؤں میں شادی کی تقریب پر راکرز اور مارٹرز گولے داغے بھارتی فوج کی فائرنگ دو ہزار تین سی سپائر معایدے کی اخلاق ورزی ہے بھارتی فوج کی فائرنگ اخلاقی پستی انسان حقوق کی اخلاق ورزی کی اکاس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی پی رول پر رہائی کی درخواست جمع کرا دی گئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی پی رول پر رہائی کی درخواست جمع کرائی جس میں استعداد کی گئی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بیگم شمیو اختر کی تجفید میں شرکت کے لیے پی رول پر رہا کیا جائے درخواست میں دو ہفتے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پی رول پر رہا کیا جائے سپریم کورٹ نے بنی گالا تجاوزات کیس سی ڈی اے کو تعمیرات کی ریگولرائزیشن کا عمل شفاف بنانے کا حکم نے دیا جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نے کیس کی سامات کی عدالت عثمہ نے کورنگ نالے کا پانی ہاؤسنگ سوزائیٹی کی جانب سے آلودہ کرنے پر سی ڈی اے سے جواب طلب کر لیا جبکہ سی ڈی اے سے کورنگ نالے کے پانی کی کوالیٹی کی ریپورٹ بھی طلب کر لی دورانی سمات جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ ہاؤسنگ سوزائیٹیز کے لیے اپنا سیورج پلانٹ لگانے کی شرط این او سی میں شامل ہونی چاہیے ہاؤسنگ سوزائیٹیز کو آلودہ پانی کو رنگ نالے میں پھینکنے سے روکا جائے پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کے پشاور میں ہونے والے تشہیری بورٹ پر جماعت اسلامی کا جھنٹہ آویزہ کرنے پر پارٹی نے احتجاج کیا جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری تلات قیسر شریف نے کہا کہ جماعت اسلامی پی ڈیم میں شامل نہیں ہے اور جماعت اسلامی کا جھنٹہ لگانا نامناسب طرز عمل ہے جماعت اسلامی الگ سے اپنے جلسے کر رہی ہے پی ڈیم کی قیادت کو اس سنگین غلطی کا نوٹس دینا چاہیے پی ڈیم نے پشاور میں پنڈال سجایا اور اس جلسے کے تشہیری بورٹ پر جہاں پی ڈیم میں شامل جماعتوں کی جھنٹے بنائے گئے تھے وہیں جماعت اسلامی کا جھنٹہ بھی لگایا گیا چیئرمن ڈیم اے لیفٹنین جنرل محمد افضل کرونا سے صحتیاب ہو گئے ڈیم اے کے پیٹر پر چیئرمن محمد افضل کے کرونا سے صحتیاب ہونے کی تصدیق کی گئی ڈیم اے کا کہنا ہے کہ لیفٹنین جنرل محمد افضل کا کرونا ٹیس منفی آ گیا جس کے بعد چیئرمن ڈیم اے نے دفتر آنا شروع کر دیا واضح رہے کہ چیئرمن ڈیم اے کا کرونا ٹیس بارہ نومبر کو مضبط آیا تھا نو نومبر سے ہی لیفٹنین جنرل محمد افضل خان نے گھر میں خود کو کرنٹینہ کر دیا تھا وفاقی وزیر بحری امور علی حیدر زیدی کا ماہی گیروں کے لیے بڑا اعلان کہتے ہیں وفاقی حکومت ماہی گیروں کو نئی کشتیاں اور آلات خریدنے کے لیے سرمایہ دے گی کورنگی فشر ہاربرز اور میرین فشریز ڈیپارٹمنٹ میں بودھ قائم کیے جا رہے ہیں سرمایہ کی قلت یا عدم دستیابی اب ماہی گیری کے سنت میں مزید رکاوٹ نہیں ڈال سکے گی ماہی گیروں کو آلات سازو سمان کشتیوں میں جدت کے لیے سرمایہ دیں گے سرمایہ بینک آف پنجاب کامیاب جوان پروگرام کے اشتراک سے دیا جائے گا ماہی گیر آسانی سے کرز لے کر کشتیاں آلات خرید سکے گے اہل درخواست گزاروں کو سرمایہ کے لیے معاملت فراہم کریں گے گلگت بلتستان ہلکٹو کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج پر پیپلز پارٹی کے کارکندوں کی جانب سے احتجاز کیا کیا مظاہرین نے احتجاز کے دوران ایک سرکاری دفتر اور چار سرکاری گاریوں کو آگ لگا دی ہے شر پسندی میں بیس سے پچیس افراد ملابس ہیں جن کی جانب سے ریورویو روڈ اور مختلف مقامات پر پولیس کے ماہ بین جھڑپے بھی کی گئی ہیں کشیرہ صورت حل کے بعد پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے رہنما پی پی سیدہ دانش کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ہلکہ ٹو سے دھان لی کے ثبوت خود غائب کر رہے ہیں فرانز ایک نتائج آنے تک ہلکہ ٹو کا ریزرڈ جاری نہیں ہوگا چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی کے ایک کارکن کا کردار ادا کر رہے ہیں قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان کو دورے نیوزرینڈ کے لیے ٹیم کی روان کی تک بخار سے صحتیاب نہ ہونے پر سکوارٹ سے واہر کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق فخر زمان کو دورے سے واہر کرنے کا فیصلہ ٹیم کے دوسرے کھلاریوں کی صحت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا فخر زمان لاہور میں ٹیم ہوتل میں آئیسولیشن میں ہیں اور ان کی صحتیابی تک پی سی بی کا میڈیکل پینل ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے ٹیم ڈاکٹر سوہیل سلیم کا کہنا ہے کہ فخر زمان کو بخار کی علامت ظاہر ہوتے ہی فوری طور پر دیگر کھلاریوں سے الگ کیا گیا ملک میں سونی کی فی طولہ قیمت میں پانچ سو روپے کمی ریکارٹ کی گئی فی طولہ قیمت میں کمی کے بعد دس گرام سونی کی قیمت چار سو اٹھائیس روپے کمی سے چھانوے ہزار چھ سو چونسٹھ روپے ہو گئی عالمی مارکٹ میں سونی کی قیمتیں مستحقم رہیں سونہ کاروباری ہفتے کے آغاز پر ایک ہزار آٹھ سو ستہ ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوا جبکہ انٹر بینک میں ڈالر بیس پیسے مہنگا ہوا فوریکس ٹیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ساٹھ اشاریہ ساتھ تین سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ اشاریہ نو تین روپے ہو گیا سعودی عرب منقلہ جی ٹوئنٹی ممالک کے ادلاس میں پاکستان سمیت چھالیس ممالک نے پانچ اشاریہ ساتھ ارب ڈالر کرز موقع کرنے کی درخواست کر دی جبکہ پاکستان کو جنوری سے جون دو ہزار اکیس تک نوے کروڑ ڈالر کا ریلیف ملنے کا امکان ہے ادلاس کے علامے کے مطابق جی ٹوئنٹی ممالک کا کرز موقع کرنے کے پلانٹ ڈی ایس ایس آئی میں توسیح کا عظم ہے جی ٹوئنٹی ممالک نے کرونا سے متاثرہ ممالک کے لیے کرز سے مطالق اضافی مشترکہ فریم ورک بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملک کے بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برفواری کا سلسلہ جاری ہے بابوسہ ٹاپ پر رات سے اب تک پانچ فٹ تک برف پڑ چکی ہے جبکہ نانگا پربت اور بٹوکر ٹاپ سمیت دیگر پہاڑوں پر بھی برفواری کا سلسلہ جاری ہے اس کردو اور مضافات میں بھی موسم عبر آلود ہے جبکہ بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری برفواری کے بات اس کردو کا درجہ حرارت منفی چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے بولٹنز کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ شیری مزاری نے غستاخ فرانسیسی صدر کو نازیوں سے تجبیہ دینے والا ٹوئٹ حضب کر دیا میں فاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے سوچل میڈیا پر وضاحتی بیانت میں کہا کہ پاکستان میں فرانسیسی سفارتکار نے پیغام بھیجا کہ مضمون کی مطالقہ اشارت کو درست کر دیا گیا وضاحت کرنے پر ٹوئٹ واپس لے لیا ہے مفاقی وزیر انسان حقوق شیری مزاری نے فرانسیسی صدر کو نازیوں سے تشبیہ دینے والا ٹوئٹ حضب کر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فرانسیسی ایلچی نے مجھے پیغام بھیجا کہ مضمون کی مطالقہ اشارت کو درست کر دیا گیا ہے جس پر میں نے بھی اپنا ٹوئٹ حضب کر دیا ہے انہوں نے مائیکرو بلوگنگ کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ترجمان فرانسیسی حکومت کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان میں فرانسیسی ایلچی نے مجھے پیغام بھیجا ہے جس مضمون کا میں نے حوالہ دیا اسے مطالقہ اشارت نے درست کر دیا ہے فرانسیسی سفارت خانے کی وضاحت کے بعد میں نے اپنا ٹوئٹ واپس لے لیا ہے اس سے قبل فرانس کی وزارت خارجہ نے پاکستانی حکام سے شیری مزاری کے اس بیانت کی تصحیح کا مطالبہ کیا تھا جس میں انہوں نے صدر امین مل میں خواہ کے فرانسیسی مسلمانوں کے ساتھ سلوک کو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے یہودیوں سے روا رکھے گئے سلوک سے تشبیری تھی پاکستان میں فرانسیسی زفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیانت میں وزیر آزم عمراند خان کی کابینہ میں شامل وفاقی وزیر برائے انسان حکوک شیری مزاری کے الفاظ کو فرانسیسی صدر اور ملک کے لیے انتہائی توہین آمیز اور شرمناک قرار دیتے ہوئے اس بیان کی تصحیح کرنے اور بات چیت کی رکھ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے فرانس کی ترجمان برائے خارجہ امور نے پاکستان کی وفاقی وزیر شیری مزاری کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان کی وفاقی وزیر کا بیان جمہوری فرانس کے صدر کے لیے حد تک آمیز ہے جھوٹ پر مبنی الفاظ، نفرت اور تشدد کے تصورات کے حامل ہیں ذمہ دارانہ پوزیشن سے ایسا تفسرہ اس عہدے کے لیے توہین آمیز ہے اس طرح کے بیان کو مسترد کرتے ہیں ترجمان میں مزید کہا کہ پیرس میں پاکستان کی نازم الامور کو فوری طور پر مزمت سے آگاہ کر دیا گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان بیان کی فوری تصحیح کرے باہمی اعترام کی منیات پر گفتگو کا راستہ اپنائے غیر ملکی اور مقامی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ خیال رہے انسان حقوق کے وفاقی وزیر شیری مزاری نے فرانسیسی صدر میکرون کے مسلمانوں سے متعلق رویے کو نازیوں کے یہودیوں سے روا رکھے سلوک سے تجبیہ دی تھی شیری مزاری نے ایک ویب سائٹ کی خبر ٹوئٹ کی تھی جسے فرانس نے جھوٹا الزام قرار دیا ہے ٹوئٹ میں ویب سائٹ کے حوالے کے ساتھ شیری مزاری کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر میکرون مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو نازیوں نے یہونیوں کے ساتھ کیا فرانس میں مسلمان بچوں کے لیے شناختی نمبر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ویسے ہی جیسے نازی جرمنی میں یہودیوں کو شناخت کے لیے اپنے لباس پر پیلے رنگ کا ستارہ پہننے پر مجبور کیا گیا تھا فرانسیسی حکومت اور پاکستان میں سفیر کی جانب سے خبر کو جھوٹا قرار دینے کے ردی عمل کے بعد شیری مزاری کا کہنا تھا کہ انہوں نے خبر کا لنگ بھی دیا ہے اگر وہ جھوٹ ہے تو میرے ٹوئٹ کو جھوٹ کہنے کے بجائے اس کو ٹھیک کروایا جائے شیری مزاری کا کہنا تھا کہ فرانس میں رہباؤں کو تو عوامی مقامات پر بھی مقصوص لباس پہننے کی اجازت ہے لیکن مسلمان خواتین حجاب نہیں کر سکتی کیا یہ واضح امتیاز برتنے کی نشانی نہیں بعد ازاں اپنے ایک اور ٹوئٹ میں شیری مزاری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں فرانسیسی سفیر نے مجھے پیغام بھیجا ہے جس خبر کا ٹوئٹ میں حوالہ دیا گیا تھا اسے شائع کرنے والوں نے درست کر دیا ہے اسی لیے میں نے بھی اپنا ٹوئٹ حضب کر دیا ہے خیال رہے کہ فرانس کے ایک اسکول میں طالب علموں کے سامنے غصتہ خانہ خواہ کے دکھانے والے استاد کا سر کلم کر دیا گیا تھا جس کے بعد فرانسیسی صدر نے اس واقعے اور اسی سے متعلق دیگر حملوں کے خلاف فرانسیسی سیکلیرزم کی کھل کر حمایت کی اور متنازے بیانات بھی دیئے جس کے بعد فرانس کو دنیا بھرے مسلمانوں کی جانب سے احتجاج اور مسلمان کے بائیکارٹ کا سامنا کرنا پڑا نو مسلم لڑکی عرضو فاطمہ کی جانب سے دائر درخواست پر سن ہائی کورٹ میں سامات ہوئی دوران سامات عرضو نے ایک بار پھر والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا عرضو فاطمہ کی جانب سے دائر درخواست پر دوران سامات عرضو فاطمہ کی وکیل نے کہا کہ میری موقع درخواست دائر کرنا چاہتی ہیں کہ دار علمان انتظامیہ نے انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ اگوا کا کیس نہیں کم عمری میں شادی کا کیس ہے نکہ کرانے والے قاضی نے اور دیگر نامزد ملزمان نے زمانت حاصل کر لی ہے جبکہ دو ملزمان مفرور ہیں عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے نامزد ملزمان کی گرفتار کرنے کیلئے کیا کوشش کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ مفرور ملزمان کو گرفتار کریں عرضو کے وکیل نے کہا کہ مقدمے کا چالان ماتحد عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جس پر جسٹس کے کے آگا نے کہا کہ آپ خاموش رہیں اس کیس میں آپ وکیل نہیں ہیں وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اسلامی قوانین کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے جس پر جسٹس کے کے آگا نے ریمارکز دیئے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں مزید بولنے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی عدالت نے عرضو فاطمہ کے وکیل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں ہدایت مت دیں ہمیں معلوم ہے کیسے کیس چلے گا عدالت نے عرضو فاطمہ سے استفسار کیا کہ آپ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں جس پر عرضو نے ایک مرتبہ پھر والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا وکیل عرضو فاطمہ نے کہا کہ کیس کا فیصلہ اسلامی قوانین کے تحت کیا جائے جس پر عدالت نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے آپ چاہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں عدالت نے عرضو کی جانب سے دائر درخواست نمٹاتے ہوئے پولس کو شفاف تفتیش کر کے ماتحت عدالت میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا اور نو مسلم لڑکی کو دوبارہ دارال امان متقل کرنے کا بھی کہا سن ہائی کورٹ نے عرضو کی تعلیم اور دیگر سہولیات کا انتظام کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ داقلہ عرضو کی کانسلنگ کا بھی انتظام کرے محکمہ داقلہ کی جانب سے روزانہ کوئی نمائندہ ایک گھنٹہ عرضو سے ملاقات کرے کراچی میں پہلے ڈاکٹر محمد علی شاہ بیٹمنٹن ٹورنمنٹ کا انعقاد ہوا جو کہ 18 سے 22 نومبر تک جاری رہا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں پہلے ڈاکٹر محمد علی شاہ بیٹمنٹن ٹورنمنٹ کا انعقاد ہوا جو کہ 18 سے 22 نومبر تک جاری رہا جس میں دو گٹیگریز شامل تھیں ایک انڈر سکسٹین اور دوسرے ایڈلٹ کے مقابلے ہوئے تقریبی کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر امران شاہ ایم پی اے پی ٹی آئی کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم ہر تین ماہ بعد یہاں کسی نہ کسی سپورٹس کا ایونٹ کرائیں گے اگلا ایونٹ انشاءاللہ باسکٹ بال کا ہوگا اور وہ بھی اسی مقام نارت 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 جیم خانہ میں منعقت کیا جائے گا مجھے آج بہت خوشی ہے کہ مجھے یہاں پہ بلائے گیا ہے یہ میرے والد صاحب کے نام پہ پہلا نارت 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 جمخانہ کا بیڈمنٹ ٹورنمنٹ آج ہوا ہے تو میری والدہ نے اسمالی شاہ میرے ساتھی کھڑی انہوں نے اس کو ارگنائز کیا مجھے بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نارت 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 جمخانہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تین مہینے بعد بھولنا نہیں ہے شاہ صاحب ڈاکٹر محمد علی شاہ کے نام پہ یہاں پہ باسکٹ بول ٹورنمنٹ ہوگا اور پھر اس کے تین مہینے بعد کوئی نہ کوئی اور سوچیں گے کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایونٹ آرمنائزر ڈاکٹر آسمان شاہ کا کہنا تھا کہ یہ جگہ جس میں ایونٹ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم سندھ قومت کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی میں سارے ٹرسٹیز کا اختر بھائی کا لاری صاحب کا عثمان بھائی کا ماجد میل بھائی کا خوجہ ریحان کا سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں اور اختر بھائی تو ابھی میرے پاس موجود ہیں یہاں ہمارے پروگرام میں تو جو آپ یہ کامپلیکس دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے سی ایم صاحب نے ہماری بڑی مدد کی تھی گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم لوگوں نے بہت محنت سے اس حال کو بنایا جس کی ساری کاوشیں جو ہیں جاتی ہیں اختر بھائی کے لیے سندھ اولمپس کے سینئر نائف صدر ڈاکٹر محفوظ علک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا یہ ایک خواب تھا ہے کہ سپورٹس میں بحثیت سندھ میں کیونکہ چائیڈ لیول سے سپورٹس میں رہا تو کہ کراچی میں ایک انڈور جمنازیم بنے تو نورت ناظرمات جمخانہ اور اس کی تمام تیم پیلوز لاری صاحب میڈم آسمہ صاحب صاحبہ اور تمام ان کی ٹیموں کو یہ بلکل ان کو خراچی تحسین پیش کرتی ہے سندھ اولمپک کسوسیشن کی طرف سے کہ اتنا ہو اچھا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو ہے انڈور جمنازیم میں انہوں نے بنوایا جو کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے یوت کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا تقریب کے اکسام پر فاتح خلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے کیمرامین ادنان رفیق کے ساتھ خالد آشمانی بی ٹی وی نیوز کراچی امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے انتونی بلینکن کو وزیر خارجہ چود لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانوی میڈیا کے مطابق انتونی بیکن وزارت خارجہ میں سینئر عودے پر کام کر چکے ہیں اور عالمی مہائدوں کی پاسداری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں انتونی بیکن اوباما انتظامیہ کے دور میں نائب وزیر خارجہ سمیت نائب قومی سلامتی مشیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی چکے ہیں وہ اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن کے ساتھ قومی سلامتی مشیر کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے پرانے ساتھی کو وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف نامزت کر چکے ہیں رون کلین اوباما دور میں 2009 سے 2011 کے جو بائیڈن کی نائب صدارت کے وقت وائٹ ہاؤس میں ان کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے انٹھونی بیکن کو وزیر خارجہ چن لیا ہے مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد مسلم لیگنون کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پی رول پر رہائی کی درخواست جمع کراتی گئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پی رول پر رہائی کی درخواست ڈپٹی سیکیٹری جرنل مسلم لیگنون اتا اللہ تارڑ نے جمع کرائی جس میں استعداد کی گئی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بیگم شمیم اختر کی تجفید میں شرکت کے لیے پی رول پر رہا کیا جائے درخواست میں مزید کہا گیا کہ ماں کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے بڑا اور صدمہ کوئی نہیں پورے ملک سے لوگوں نے تازیت کرنے آنا ہے لہٰذا دو ہفتے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فوری طور پر پی رول پر رہا کیا جائے خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگنون کے قائد وزیر آزم نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ شمیم اختر گزشتہ روز لندن میں انتقال کر گئی مسلم لیگنون کے صدر حضب اقتلاف شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس وقت جیل میں ہیں سابق وزیر آزم نواز شریف کی والدہ سپریم کورٹ نے بنی گالت اجاوزات کے سی ڈی اے کو تعمیرات کی ریگولارائزیشن کا عمل شفاف بنانے کا حکم دے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سی ڈی اے کو تعمیرات کی ریگولارائزیشن کا عمل شفاف بنانے کا حکم جاری کر دیا گیا پیر تیس نومبر کو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی عدالت عظمہ نے کورنگ نالے کا پانی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے آلودہ کرنے پر سی ڈی اے سے جواب طلب کر لیا جبکہ سی ڈی اے سے کورنگ نالے کے پانی کی کالیٹی کی رپورٹ بھی طلب کر لی دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکز دیئے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے اپنا سی ورش پلانٹ لگانے کی شرط ن او سی میں شامل ہونی چاہیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو آلودہ پانی کورنگ نالے میں پھیکنے سے روکا جائے جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکز دیئے کہ برساتی نالوں پر پانی کے ٹریٹمنٹ پلانٹ فال نہیں ہوئے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ڈھانچہ بن چکا ہے لیکن عملی طور پر پلانٹ فال نہیں انہوں نے ریمارکز میں کہا کہ سی ڈی اے عمارتوں کی ریگولرائزیشن کے عمل کو شفاف بنانے اور ریگولرائزیشن کے عمل میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے سی ڈی اے کی غفلت کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لئے ملتوی کر دی وفاقی وزارت تعلیم نے کرونا کیسز بڑھنے پر تعلیمی داروں کے لئے تجاویز پہلے ہی صوبوں کو ارسال کر دی 26 نومبر سے سکول کالج اور یونیورسٹی سمیت تمام تعلیمی داریں بند کر دیے جائیں گے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 26 نومبر سے گیارہ جنوری تک پاکستان کے تمام تعلیمی دارے بن رہیں گے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لئے سکول سمیت دیگر تعلیمی داروں کی بندش زیر گوھر تھی اور اس حوالے سے صوبائی اور وفاقی سطح پر مشاورات کی گئیں پاکستان کے وزیر تعلیم شبکت محمود نے آج صوبائی وزراء کے ساتھ میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ پاکستان میں 26 نومبر سے سکول کالج اور یونیورسٹری سمیت تمام تعلیمی دارے بند کر دیے جائیں گے تمام داروں میں گھر سے پڑھائی جاری رکھ رہی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ہوم برک آن لائن ہوگا اور جہاں یہ نہیں ہو سکتا وہاں آسات ازا اور والدین اس کا طریقہ تیہ کر لیں ان کا کہنا تھا کہ اس دوران کوئی بازابتہ کلاسس نہیں ہوں گی انہوں نے بتایا کہ ہوم لرننگ کا سلسلہ 26 دسمبر تک جاری رہے گا 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی تاتیلات بھی ہوں گی ان میں تمام تعلیمی دارے خاص طور پر بن رہیں گے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ 11 جنوری کو حالات کی بہتری کی صورت میں تمام تعلیمی دارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے اس کے لیے ایک نظر ثانی کا اجلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور ہنر سکھانے والے اداروں کو کھلا رکھا جائے گا اور محض ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی جو لیب سے متعلق یا دوسرا ضروری کام جن کا ابھی رہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وفاق نے فیصلہ کیا کہ تمام امتحانات جنوری میں ہوں گے لیکن کچھ کی اجازت ہوگی جیسے میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ ان میں ماسک کے ساتھ احتیاطی تدابیر لازم ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ ہوسٹل میں طلبہ کا صرف ایک اتہائی حصہ رہ سکتا ہے جو دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتا ہے یا ایسے علاقوں سے جہاں سہولت کی کمی ہے شفقات محمود کا مزید کہنا تھا کہ بورٹ کے امتحانات کو مئی یا جون میں لے جانے کی تجویز ہے تاکہ طلبہ کورس ورک مکمل کر سکیں نیا تعلیمی سال اپریل کی جگہ اگستک لے جانے کی تجویز ہے اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وائرس کی روک تھام کے لیے قائم نائشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر ان سی او سی نے پیر کو بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ روز وائرس کی منتقلی کی شرح سات اشاریہ چھالیس رہی جو کہ کافی زیادہ ہے اس حوالے سے لاہور اسلام آباد راول پنڈی کراچی اور حیدر آباد میں کرونا کے پھیلنے کے زیادہ کیسے سامنے آنے کا بتایا گیا ہے اس اجلاس میں وزیر تعلیم بھی موجود تھے جہاں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تعلیم اداروں میں وائرس کا پھیلاؤ بڑھا ہے سعودی عرب کی سربراہی میں ہونے والے جی ٹوئنٹی اجلاس کے علامیہ کے مقاصد اگر چاہے واضح نہیں تاہم کرونا وائرس سے عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصانات اور تدارک کے لیے اقدامات ماہولیاتی تبدیلیاں اور دیگر امور زیر بحث رہے ریاض میں ہونے والا جی ٹوئنٹی کا پندرمہ سربراہی اجلاس کرونا وائرس کی وجہ سے غیر روایتی انداز میں ہوا اور جی ٹوئنٹی ممالک کے سربراہان نے ویچول اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی صدر ٹرمپ ٹیکنیکی طور پر اس سال کے اجلاس کا حصہ تھے عالمی سوپر پاور کے صدر کی حیثیت سے شمولیت اور ان کے رویے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے جی ٹوئنٹی اجلاس میں شرکت کے دوران امریکی صدر اپنے موبائل فون پر مصروف رہے امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق اجلاس شروع ہونے کے تیرہ منٹ بعد وہ امریکی الیکشن کے نتائج کے بارے میں ٹوئٹ کرتے رہے تھے جو ابھی بھی لڑ رہے ہیں اگر اجلاس ختم ہونے کے کچھ ہی دیر بعد وہ گولف کھیلنے چلے گئے تو کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے ایک ایسے شخص کے لیے ڈیجیٹل اجلاس کیا اہمیت رکھتا ہے جو دوسرے رہنماوں کے ساتھ زیادتی طور پر لیندین کے مہائدے کرتا ہو جیسا کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں جی ٹوئنٹی کے دوران کیا جب ٹرم اور چینی صدر شی جنگ پنگ نے ایک دوسرے پر وہ ٹیریف ملتوی کرنے پر اتفاق کیا جن کی وہ دھمکی دے رہے تھے ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ٹرم انتظامیہ کی جانب سے دوہزار سترہ سے عالمی اداروں کو پہنچائے جانے والے نقصنات کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنے کی کوششیں ہوں یا عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ واپس لیا جانا یا پھر مہائدہ پیریس سے امریکہ کا انقلہ ٹرم متنازہ اقدامات کرتے آئے ہیں امریکی ادارے نے صدر ٹرم کو خود پسند قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہ اپنے اتحادیوں کو نیٹو کے حوالے سے دھمکی دینے سے بھی نہیں چوکتے ان کے حالی اقدام میں اوپن اسکائیز ٹیریٹی سے ایلیدہ ہونے کا اعلان ہے اٹھارہ سال بعد چونتیس ممالک کے درمیان یہ مہائدہ تیہ پایا تھا جس کے تحت مختلف ممالک ایک دوسری کی افواج کا مشاہدہ کر سکتے تھے اس مہائدے کے بانی ممالک میں شامل ہونے کے باوجود ٹرم انتظامیہ نے مہائدہ انقلاء کا بزابطہ اعلان کر دیا ہے امریکی حکومت نے روس پر الزام لگایا کہ وہ مہائدے کی شرائط پر عمل نہیں کر رہا جس کے باعث ایلیدگی کا فیصلہ کیا گیا صرف جی ٹوئنٹی ایسا عالمی فورم ہے جو ٹرم کی اس عالمی اداروں کی تباہی کی لہر سے نسبتاً کم متاثر رہا ہے اس کے باوجود یہ کثیر الملکی فورم ٹرم کی صدارت کے دوران صحیح سے چل نہیں پایا ٹرم نے جی ٹوئنٹی کے ماضی میں جاری کیے جانے والے اعلامیہ میں استعمال کی جانے والی معمول کی زبان استعمال کرنے سے انکار کیا جو انفرادی فائدے کو کراتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی پر بین اللہ فامی تعاون کو فروغ دیتی ہے ٹرم نے ان کو مزید کھوکلا کر دیا روان سال ہی وائٹ ہاؤس میں عملی طور پر اس اعلامیہ کو اس وقت پھار ڈالا گیا تھا جب اس کی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوئی تھی سعودی عرب کی قیادت میں جی ٹوئنٹی کے ہنگامی اجلاس کا مقصد روان سال مارچ میں اس وقت اعلان کی گئی کرونا کی وبا کے درد عمل پر گوھر کرنا تھا اور اس میں عالمی دارہ صحت کے اکتیار کو مضبوط بنانے کی بات کی گئی اس سے اگلی مہینے ٹرم نے اعلان کر دیا کہ وہ ڈیو اے چو کو دی جانے والی امریکی امداد بند کر رہے ہیں ایسے رویے نے جی ٹوئنٹی کے ساکھ پر سوال اٹھا دیے یہ بھی سوال ہے کہ کیا صدر ٹرم کی وائٹ ہاؤس سے رکھ ستی اس آگ کو بھجا سکے گی امریکی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں صدر ٹرم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایسے شخص کے لیے ویڈیو سکرین کیا اہمیت رکھتی ہے جو عالمی رہنماوں سے بھرے کمرے میں ساری توجہ اپنے لیے چاہتا ہو اس کانفرنس میں ٹرم کی ماہ محول پر حتمی اعلامیے کے بارے میں یہ کہنا جائز ہوگا کہ اس کا مقصد واضح نہیں ہے یورپی کمیشن کی درخواست کے باوجود ایک ایسے فنڈ کا خیام یقینی نہیں بنایا گیا جو کرونا وائرس کی کسی ممکنہ ویکسین کی منصفانہ عالمی تقسیم میں مدد دے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک کے مطالبوں کے باوجود ترقی پیزیر ممالک کے کرزیں معاف کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا جی ٹوئنٹی ارکان نے ان معاملات پر دوہزار اکیس میں غور کرنے پر اتفاق کیا ہے اور اس معاملے پر بات کرنے اور نجی کرز دہندگان کو اس بات پر رازی کرنے کی ذمہ داری اٹلی کو سنوب دی گئی ہے جو سعودی عرب کے بعد اگلے سال کے لیے صدارت سمھانے گا موسمیاتی تبدیلی اور تجارت کے معاملے میں بھی رکاوٹی ہیں جو بلا شبہ وائٹ ہاؤس کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں جی ٹوئنٹی کے رکن ممالک جانتے ہیں کہ نو منتقب صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے مہائدہ پیریس میں واپسی کی عالمی ادارہ صحت میں امریکی رکنیت اور وٹو فریم ورک میں تعمیری کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے بارک اوباما کے نائب صدر کے طور پر اپنے دور میں آنے والے معاشی بہران کے بعد بائیڈن خاص طور پر ایک عالمی بہران کے دوران جی ٹوئنٹی جیسی تنظیم کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں جی ٹوئنٹی کی میز پر سخت گیر حکمرانوں کی طویل فیرس ہے جن میں برازیل کے بول سونارو ترکی کے اردگان اور روز کے پوٹن سمیت چین کے شی شامل ہیں لیکن ٹرم کے بگر ان حکمرانوں کے اکھٹے ہونے کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی اور تجارت پر ہونے والے کسی تعاون کی رہا میں رکاوٹ ہائل کرنے کی امکانات کم ہوں گے صدر پوٹن کے علاوہ باقی تمام بائیڈن کو ان کی فتح پر مبارک بات دے چکے ہیں جی ٹوئنٹی کے طویل مدتی مستقبل کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن یہ ٹرم کے طوفان سے نکل آیا ہے گزشتہ تین سال کے بعد جی ٹوئنٹی کی یہ ایک کامیابی ہی شمار ہوگی محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر بلائی اور وسطی علاقوں میں مطلعہ برعالور رہنے اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں برف باری سے سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ کی پیش گوئی کر دی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسمیات کے مطابق خیبر پکتونخواہ کے علاقوں پشاور مردان کوہارڈ بنو ڈی آئی خان وزیرستان اور کرم ایجنسی میں بارشیں ہونے کا امکان ہے جبکہ دیر چترال مالاکن سوات مانسیرہ اپٹاباد کوہستان میں بھی بارش متوقع ہے پنجاب میں میانوالی گجرانوالا سیالکوڈ اور ناروال سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے کشمیر میں متلہ بارالود رہنے کے علاوہ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے مانسیرہ گلیات ایوبیا شگران ناران کاغان میں وقفے وقفے سے برفباری کا امکان ہے جبکہ وادی لیپا میں بارش کے بعد برفباری کا سلسلہ جاری ہے جو موسم خوشک رہے گا لیکن سکھر اور لڑکانے میں مطلع جزوی عبرالود رہے گا برفباری کے بعد گلیات کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں نتیاں گلی ایوبی اور تھنڈیاں میں برفباری کا دوسرا سپیل شروع ہو گیا ہے جو تین روز تک جاری رہے گا ازاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا بلائی علاقوں میں برفباری اور شہری علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا وادی نیلم لیپا زلہ حویلی کے بلائی علاقوں میں بھی برفباری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے موسم مزید سرد ہو گیا مزید تحصلات اس ریپورٹ میں شکستہ آثار ملتے ہیں یہ ایک مہم جو کے لیے بہترین مقام ہیں یہاں ماہر گوتا خور عوام کو تحراکی کی تربیت دینے کے لیے بھی دستیاب ہیں سویمنگ پول کا کرونا وبا کے باوجود افتتا کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ محفوظ ہے اور عام سویمنگ پول کے نسبت یہاں سماجی فاصلے کو یقینی بناتے ہوئے گوتا خوری کی جا سکتی ہے سویمنگ پول کے افتتا کے موقع پر انتالیس سالہ گوتا خور پریزم سلاک کوک پرازک نے کہا کہ یہاں کوئی مچھلی یا مرجان کی چٹانے نہیں ہیں لہذا یہ سمندر متبادل تو نہیں ہو سکتا محفوظ ہیں عالمی قبر رسائدارے کے مطابق اٹلی کے شہر پومیس میں برامت ہونے والی لاشیں سن ان ناس کی ہیں جب آتش فشا پہاڑ پھٹنے کے نتیجے میں پورا شہر جل کر تباہ ہو گیا تھا ان میں سے ایک لاش تیس سے چالیس سالہ شخص کی ہے جبکہ دوسری کی عمر ممکنہ طور پر اٹھارہ سے تیس سال ہوگی اٹلی کے وزیر برائے کلچر کا کہنا تھا کہ عمر میں نسبتاً بڑا شخص امیر شخص تھا کیونکہ اس کی گردن کے نیچے سے اون کے بنے چوغے کے نشانات ملے ہیں جبکہ نوجوان اپنے لباس اور جسم پر بنے نشانات سے بہت زیادہ مشکت کرنے والا غلام لگتا ہے زیر زمین چیمبر میں ملنے والی لاشوں کی ہڈیاں اور دانت محفوظ تھے اثار قدیمہ کے اہلکاروں نے ہڈیوں پر گوشت کی جگہ پلاسٹر چڑھایا جس سے جسم کے قدقال نمائیہ ہو گئے فرانزک پہاڑ کپھٹنے کے بعد یہ لوگ ممکن طور پر پناہ دھونتے دھونتے اس چیمبر تک آئے لیکن یہاں تک بھی لاوے کی رات پہنچ گئی اور وہ جلس کر تھرمل شاک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے مصر میں بحری جہاز پر چھاپا مار کر لاکھ مالیت کی چرس سمگلنگ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تفصیلات یہ مطابق مصر میں چرس سمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنایا انٹی نارکوٹکس ایتھارٹی نے چھے ٹن چرس ضبط کر کے سمگلر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مصری ذرائع بلاک نے مسدقہ حوالے سے خبر دی ہے کہ مصر کے ساحلی شہر دمیات کی بندرگاہ پر لنگر انداز جہاز کی تلاشی لی گئی تو اس کے خفیہ خانوں سے بڑی مقدار میں چرس برامت ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاز مختلف ممالک سے ہوتا ہوا دمیات پہنچا تھا جہاں اس کی تلاشی سوڈان کی جانب روانہ ہونا تھا چرس کی مالیت چار سو اسی ملین مصری پونڈ بتائی جاتی ہے مصری پولیس نے اس مگلر کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے پاکستانی فلموں کے لیجن اداکار اور چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور وحید مراد کو ہم سے بچھڑے سینتیس برت پیت ہے وحید مراد نے کل ایک سو چوبیس فلموں میں اداکاری کے جہور دکھائے پاکستان کے نام وروں باثر اداکار وحید مراد نے دو اکتوبر سن انیس سو اردیس کو فلم ساس نسار مراد کے گھر آنکھ کھولی وحید مراد نے کراچی گرامر سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد کراچی میری کولا کے سکول سے میٹرک پاس کیا سیم آرڈ سے گریجویشن کیا اور پھر کراچی انیورسٹی سے ایم اے انگلش عدب میں ماسٹرز مکمل کیا کریئر کی شروعات سن 1962 میں بننے والی فلم اولاد سے کی بطور ہیرو وحید مراد کی پہلی فلم ہیرہ اور پتھر تھی سلور سکرین پر پچھتر ہفتے مسلسل چلنے والی فلم ارمان نے وحید مراد کو بام اروج پر پہنچایا اور وہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے پہلے باقاعدہ سوپر اسٹار کہلائے برسغیر میں دلب کمار کے بعد واحد ہیرو تھے جن کے بالوں کے سٹائل اور ملبوسات کی نکل کی گئی ایک دور میں اداکار وحید مراد نے ہدایت کار پرویز ملک گیت نگار مسرور انور موسیقار سحیل رانہ گلوکار احمد رشدی کے ساتھ فلم میکنگ کے دوران کامیابیوں کے ریکارڈ قائم کیے فلم ناک دین کہتے ہیں کہ وحید مراد ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ تھے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد نے فلم دوہراہا انتلی جب جب پھول کھلے سالگیرہ انجمن جہاں تم وہاں ہم پھول میرے گلشن کا اور دیور بھابی سمیت کل 124 فلموں میں کردار نگاری کی وحید مراد کے فلمی اروج و زوال کو ہالی ووڈ ادھکار ایلویس پریسلے سے تجبی دی جاتی ہے جنہوں نے طویل شہرت کے بعد اچانک زوال کا مو دیکھا وحید مراد کی ایک خاص بات جو انہیں دیگر ادھکاروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کے انتقال کو تین دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے مددہوں کے دل و دماغ میں بسے ہوئے ہیں 23 دسمبر 1983 کو پاکستانی فلم انڈسٹری کو نئی جدتیں دینے والے وحید مراد دار فانی سے کوچھ کر گئے فنی خدمات کے سلے میں انہیں ستارہ امتیاز نگار گریجویٹ نیشنل مصور سمیت دیگر ایوارڈ سے نواز گیا کومی کرکٹ ٹیم دورہ نیوزیلینڈ کے لیے روانہ ہو گئی جبکہ فخر زمان بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے چند گھنٹے قبل دورہ سے باہر ہو گئے کومی سکارٹ لاہور سے غیر ملکی ائرلائن شاہینز کے چونتیس کھلاڑی اور بیس آفیشر شامل ہیں نیوزیلینڈ پہنچنے کے بعد پہلے تین روز اسکارٹ مکمل تنہا رہے گا پہلے کوویٹ نائنٹین ٹیسٹنگ کے بعد کھلاڑیوں کو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا اور گروپس میں ہی ٹریننگ سمیت دوسری سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی کرنٹینہ کے دوران تین کوویٹ ٹیسٹنگ ہوگی جبکہ چودہ روز کے بعد اسکارٹ کو آزادانہ گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل ہوگی اوپنر فخر زمان روانگی سے چنک گھنٹے قبل بخار میں مفتلا ہونے پر دورہ نیوزیلینڈ سے باہر ہوگئے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ اٹھارہ دسمبر کو آکلینڈ اور دوسرا بیس دسمبر کو ہیملٹن میں کھیلا جائے گا جبکہ سیریز کا تیسرا میچ بائیس دسمبر کو نیپیر میں ہوگا ٹیسٹ کے دوران پاکستان شاہینز کی ٹیم دو چار روزہ اور چار ٹی ٹوئنٹی کھیلے گی پاکستان شاہینز اور نیوزیلینڈ اے کے درمیان پہلا چار روزہ میچ دس دسمبر سے شروع ہوگا جبکہ دوسرا چار روزہ میچ سترہ سے بیس دسمبر تک وانگری میں کھیلا جائے گا موسیقی